ساتھ سے ہم بات کریں کہ ملٹیپلیکیشن آف انٹیجرز کے اوپر یعنی انٹیجرز کو کس طرح سے ملٹیپلائی کیا جاتا ہے اب انٹیجرز کیا ہے اس میں آپ جانتے ہیں کہ نگریو اور پوزیریو نمبرز دونوں شامل ہوتے ہیں ڈیسیمل نہیں ہوتے اگر میں یہاں پہ لیٹس اپوز انٹیجرز کو شو کرتا ہوں زیڈ سے بیلانگ کرتے ہیں زیڈ سے ڈینورڈ کرتے ہیں اور ہم ان کو لکھتے ہیں زیرو اور اس کے اندر پلس مائنس 1 ہوتا ہے پلس مائنس 2 ہوتا ہے پلس مائنس 3 ہوتا ہے یہ کمبائنڈ فارم ہم ان کو اس طرح سے لکھتے ہیں لیکن اگر آپ اوپن فارم ان کو لکھتے ہیں تو وہ کچھ اس طرح سے آ جائیں گے ہمارے پاس یعنی اگر میں یہاں پہ رکھوں تو یہ زیرو ہے رائٹ سائٹ پہ 1,2,3,4 اور اسی طرح لیفٹ سائٹ پہ آ جائیں گے مائنس 1, مائنس 2, مائنس 3 یہ انکریز کرتے جا رہے ہیں اب بڑی ایک انٹرسٹنگ سی بات ہے جب میں سٹوڈنٹ تھا میرے مائنڈ میں بھی یہ بات آتی تھی کہ اکثر بچے یعنی مائنس 6 ٹائمز مائنس 6 کرتے ہیں تو اس کو پلس 36 کیوں کر دیتے ہیں ٹھیک ہے پلس 36 اب یہ بڑی ایک میرے لیے ایسی بات تھی جو کہ اس بات کہتی تھی کہ اس کا کیا ریزن ہو سکتا ہے تو دیفنیٹلی آپ جب کچھ چیز کے بارے میں سوچتے ہیں تو دیفنیٹلی آپ اس کا جو ہے وہ ریزن آپ اس کی دون لیتے ہیں دیکھیں ہم جب انٹیجرز کو ملٹیپلائی کرتے ہیں سٹوڈ نمبرز کو ملٹیپلائی کرنا ہے یعنی 2 ٹائمز 3 اور اس کو آپ جانتے ہیں کہ اس کو میں 3 ٹائمز 2 بھی لکھ سکتا ہوں جو آپ آگے اگلی کلاسز میں جا کے پڑھیں گے کہ جو ملٹیپلیکیشن ہے وہ ایک پروپرٹی ہے جو کہ ہولڈ کرتی ہے جس کو ہم کمیورٹیو کا نام دیتے ہیں وہ آپ سٹیڈی کریں گے کہ آپ 2 ٹائمز 3 لکھ لیں یا 3 ٹائمز 2 لکھ لیں ریزنٹ پہ فرق نہیں پڑتا اسی چیز کو اپلائی کرتے ہوئے آپ کو سمپلی یہ بتاؤں گا what does multiplication mean ٹھیک ہے multiplication of integers mean 2 ٹائمز 3 کا مطلب ہے ہم نے بات کی تھی جو ملٹیپلیکیشن ہوتی ہے وہ shortest form ہوتی ہے addition کی یعنی mathematician نے دیکھا ایک بندہ ہے جو 2 کو 3 دفعہ ایڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے 2 کو 3 ٹائمز اور اب ان جیسے یہاں پہ ہے تو اس میں یہاں پہ 3 کو 2 ٹائمز ایڈ کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے 2 ٹائمز of 3 اس کو read کریں گے جی 3 کا 2 گناہ 3 کا 2 گناہ تو mean آجے گا 3 پلس 3 ٹھیک ہے تو یہ بیسکری کیا ہے 6 ہے اور یہاں پہ کیا ہے 2 کا 3 گناہ 3 ٹائمز of 2 مطلب آپ 2 کو 3 دفعہ ایڈ کریں گے تو generally multiplication جو ہے وہ shortest form of addition آپ اسی چیز کو اگر number line پہ رکھتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ میں number line draw کرتا ہوں یہ میرے پاس ایک number line ہے ٹھیک ہے اور اس کے اوپر number line کیسے بناتے ہیں آپ نے یہ 0 لے لیا and then this is 1 equal intervals کہ آپ جو ہے وہ units لیتے ہیں right side پہ بھی left side پہ بھی اور اس کے بعد 1 اس طرح 2 ہے یہ 3 ہے یہ 4 ہے یہ 5 ہے and then let's suppose اگر میں تھوڑا سے اس کو extend کرتا ہوں تو یہاں کہیں پہ آپ کے پاس 6 ہے ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں number لکھتا ہوں 1 2 3 right side پہ positive numbers ٹھیک ہے اور اسی طرح سے negative 1 negative 2 negative 3 left side پہ یہ convention ہے جس کو ہم follow کرتے ہیں minus 5 and minus 6 یعنی ایک side پہ number positive یعنی آپ ground سے above values کو positive لے 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 جب آپ direction change کریں گے تو values negative لے 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 شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھیں بڑی سمپل سی بات ہے let's say آپ 2 times 3 کرتے ہیں دونوں positive numbers ہوتے ہیں تو آپ multiply کرتے ہیں کیونکہ ہم نے یہ بھی convention بنائی جب positive numbers کے لیے ہم left side پہ move کرتے ہیں I mean this is for negative numbers negative numbers کے لیے left side پہ move کرتے ہیں جب ایک بندہ کرتے ہیں 2 times of 3 اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ 3 کو add کرنے کتنے times 2 times تو آپ دیکھیں 1 2 3 آپ 3 پہ کھڑیں اور 3 کو 4 add کر لیں چونکہ دوسرا 3 positive ہی ہے تو definite لے کر میں اس کو extend کرتا ہوں تو یہاں 6 آجائے گا ٹھیک ہے آجائے گا تو آپ یہاں سے 3 add کر لیں 1 2 3 تو آپ کہاں پہ آجائیں گے 6 پہ آجائیں گے اس لئے دو positive numbers کو add کرو answer positive آتا ہے لیکن اسی چیز کو اگر let's suppose ہم یہاں negative numbers کے لئے لے لیں یا بلکہ ایک positive اور ایک negative یہاں پہ میں اس لئے بڑی number line draw کرتا ہوں جس کو میں quickly سے یہاں پہ show کر دوں گا this is zero 1 2 3 4 بلکہ تھوڑے difference آجاتا ہے units کے اندر slightly careful یہ کرنا پڑے گا چلیں جتنا بھی ہمارے پاس answer یہاں پہ دیکھیں یہ ہے یہ ہے اور اس کو باقی تمام numbers کی multiplication کے لئے بھی use کریں گے ہم number چھوٹے چھوٹے لے لیں گے تا کہ ہمیں understand کرنے میں آسانی ہو ٹھیک ہے جیسے کہ آپ یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس سمتھنگ لگ دیکھ ٹھیک ہے اب فرس کریں ہم multiply کرنے جا رہے ہیں 3 multiply by minus 2 اب یہ multiply کرنے جا رہے ہیں تو ہم جانتے ہیں جی plus multiply by minus minus ہوتا ہے ٹھیک ہے اس answer کیا ہوگا 3 times of minus 2 3 times of minus 2 مطلب اس کا کیا ہے کہ آپ نے minus 2 کو 3 دفعہ add کرنا ہے سمپل سی بات ہے ہم نے بولا جی multiplication shortest form ہے اس کی addition کی تو یہ بتا رہا ہے کہ آپ 3 کو minus 2 times add کریں یعنی minus 2 کو 3 add کریں تو minus 2 plus minus 2 plus minus 2 تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے negative numbers کے لئے آپ جانتے ہیں لیفٹ سائٹ پہ جاتے ہیں یہاں پہ آپ پہلے minus 2 پہ آئے پھر 2 units اور کیا 1 2 یہاں پہ آگے پھر 2 units اور کیا 1 2 یہاں پہ آگے تو آپ کانسر کے آجاتا minus 6 آئیت ہے اس کا مطلب ہے کہ چاہے آپ minus 2 times 3 کر لیں اس کا مطلب ہے آگے اور اسی طرح سے آپ کیا کرے ایک دفعہ اور negative times اس چیز کو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں یوں بھی بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ negative sign اس کرتے ہیں left side پہ کیونکہ negative numbers کے لئے left side پہ move کرتے ہیں positive کے لئے right side پہ move کرتے ہیں تو اس سنسر میں یہ بہت سمجھ جاتی ہے اب جو میرے mind میں بات تھی وہی رہی تھی جی کہ minus 2 times minus 2 times minus 4 یہ positive کیوں ہوتا ہے ٹھیک اب اس چیز کو ہم اس طرح سے understand کرتے ہیں اس چیز کو اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر میں ایسے کروں کہ minus 2 times minus 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 2 times minus 4 minus 4 minus 2 times add مطلب کیا ہوا کہ minus اور minus 4 ایک دفعہ پلس پھر minus اور minus 4 دو دفعہ یہ میں دو دفعہ negative کیوں لکھ رہا ہوں because minus 2 times negative ہمیں یہ بات ہمیں سمجھاتا ہے کہ آپ نے اس طرف موگ کرنا ہے ٹھیک ہے پھر دوسرا negative بولے direction یہاں سے change کرو کیونکہ negative number کی introduction ہماری mathematicians کیسے کرتے ہیں کہ آپ ایک بندہ اوپر جا رہا ہے اور جیسے negative سے start کرتے ہیں یا positive سے start کرتے ہیں آپ اوپر گئے negative کی طرف آگئے آپ ادھر سے direction change کر لی اگر یہاں سے negative آگیا پھر direction change کریں پھر negative آگیا پھر direction change کریں so this is how یہاں پہ آپ نے کیا کیا minus 4 کو minus 2 time add کرنا مطلب کہ minus 4 کو minus 1 time add کر رہے ہیں minus 1 time minus 1 time again تو یہ minus 2 time ہو گیا جیسا کہ ہم نے بات کی multiplication shortest form of addition ہے تو آپ negative negative 4 جیسے آپ origin پہ کھڑے ہیں تو negative آپ نے left side پہ مو کیا لیکن number خود بھی negative دوبارہ direction change یہ کدھر آگے 4 پہ آگے یہ پہ آپ نے plus minus یہ پہ آپ نے دیکھا مجھے negative کے لئے جاتے ہیں لیکن number کے ساتھ دیکھا وہ بھی negative تھا negative negative again کیا کرتے اس کو positive تو آپ دوبارہ آ جائیں گے so this is the reason that minus 2 into minus 4 plus 8 8 کرتے ہیں تو یہاں سے basically جو conventions بنتی ہیں وہ پھر یہی بنتی ہیں کہ آپ جب minus 1 multiply by minus 1 کریں تو negative negative اگر دونوں negative ہوں تو answer آپ کو positive آئے گا اگر ایک negative ہے اور ایک positive ہے تو دونوں طرح interpretation کر کے دیکھ لیں آپ آپ کے پاس answer negative ہی آئے جیسے ٹھیک ہے اسی طرح سے اگر دونوں positive ہوں گے تو definitely یہ بہت simple سی بات ہے یعنی plus 1 multiply by multiply by plus 1 تو یہ بھی آپ کے پاس answer آئے گا plus ہی آئے گا یہ basically convention ہے جو آپ نے یہاں پہ یاد رکھنی ہے